ایک بڑا ہی دکھت سامچار زلہ سامبہ کے بڑی برامنا علاقے سے سامنے آ رہا ہے آپ کو بتاتے چلے کہ یہ جو سکرین پر تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ تصویر ہے یوک گورف کی جو کی بڑی برامنا کے تیلی بستی کے وارڈ نمبر ساتھ کا رہنے والا تھا آپ کو بتا دے کہ گورف کی سڑک حادثے میں دردناک مرتی ہوئی ہے یہ ایک بڑا ہی دکھت سامچار جو ہے یہ سامنے آ رہا ہے آپ کو بتا دے کہ کل جس طرح سے بڑی برامنا میں ایک سڑک حادثہ پیش آیا تھا ہوتل سروور ویراج کے پاس جو کی پرمنڈل موڑ کے پاس یہ ہوتل ہے وہیں پر سڑک حادثہ پیش آیا جس میں ہمیں جانکاری ملی تھی کہ گورف جو ہے وہ سڑک پار کر رہا تھا کہ ایک تیز رفتار بائیک آتی ہے اور وہ گورف کو زوردہ ٹکر مار دیتی ہے اور گورف جو ہے وہ وہاں پر گمبی روستہ میں گھائل ہو جاتا ہے اور آپ کو بتا دے کہ جو بائیک چالک تھا وہ وہاں رکا نہیں وہ موقع سے بھاگ جاتا ہے اور بائیک کا نمبر بھی ہمیں جو ہے وہ پرابت ہوا ہے ڈیل فائیو ایس سی فائیو سیون فور تھری یہ بائیک کا نمبر ہے بائیک چالک وہاں رکا نہیں اور آپ کو بتا دے گی جسے گمبیر وستہ میں گورب وہاں پر پڑا ہوا تھا اس کے بعد فوراں پولیس نے ٹرافک پولیس نے لوگوں نے جو ہے وہ یہاں فوراں جو ہے وہ گورب کو جمہوں کے جی ایم سی میں علاج کے لیے پہنچایا وہاں اس کا علاج چل رہا تھا لیکن آج انفورچنیٹلی جو ہے گورب نے دم توڑ دیا زخموں کے تاؤ کو گورب نے نہیں سہا اور آج گورب کی جو ہے وہ مردتی ہو گئی ہے یہ ایک بڑا ہی دکھت ساماچار بڑی برامنا علاقے سے سامنے آ رہا ہے آپ کو بتا دیں جس طرح سے کل جو ہے وہ پولیس نے موقع پر پہنچ کر کاروائے بھی کی تھی اور آج ہمیں جانکاری مل رہے ہیں کہ پولیس نے اس پورے معاملے میں اس پورے سڑکات سے کو لے کر بات کرے تو پولیس نے ایف آئی آر بھی لوج کر دی ہے آپ دیکھنا ہے کہ وہ جو بائک چالک ہے وہ کب تک پولیس کی کسٹری میں آتا ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ پریوار کو لے کر بات کریں گورب کے پریوار کو لے کر بات کریں تو گورب کے پریوار پر دکھوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چھوٹی سی عمر ہے گورب کی اور گورب کے ماتا پتا پر ان کی بہنوں پر اس سمیں کیا بیتری ہوگی ہمیں جانکاری ملی ہے کہ گورب جب وہ ایک لوتا بیٹا تھا اپنے پریوار میں اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج پریوار کے کسٹرہ سے کمہ ٹوٹ گئی ہے ایک اتنی بڑی چھتی ہوئی ہے جو کبھی پوری نہیں ہو سکتی آپ بھی اوم شانتی ضرور لکھیں اور بھگوان سے پرارتنا کریں کہ گورب کی آتما کو بھگوان شانتی دے اور ان کے پریوار کو یہ دکھ سائنے کی شکتی پردھان کریں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے جو ہے وہیں اسی ہوتل کے باہر یہ سڑک حادثہ پیش آیا ہے جس طرح سے گورب سڑک پار کر رہا تھا اور تیز رفتار بائک جو وہ آتی ہے وہ ٹکر مار کے چلی جاتی ہے وہ سڑک جو پوری طرح سے لہو لہان ہوئی تھی گورب جو وہ کافی زیادہ گمبی روستہ میں گھائل ہوا تھا لیکن آج گورب کی مرتی ہو گئی ہے آپ اوم شانتی ضرور لکھیں اور ہم بھی بھگوان سے یہ پراتنا کریں گے کہ گورب کی آتما کو بھگوان شانتی دے اور ان کے پریوار کو ان کے ماتا پیتا کو ان کی بہنوں کو یہ دکھ سہینے کی شکتی پردھان کرے بھگوان تو یہ گورب جو ہیں یہ تیلی بستی کا رہنے والا تھا وارڈ نمبر سات بڑی برامنا کا یہ ایک دکھت خبر کہ سڑک حادثے نے گورب کی جان لے لی یہ ایک بڑا ہی دکھت سماچار ہے اور پولیس نے بھی معاملہ درج کر لیا ہے آپ اوم شانتی ضرور لکھیں فیلال کے لئے رشیق جوریا جی کے میڈیا کے لئے اوم شانتی